پاکستانر آج کے عبوز تھکی چلو نمبر پاکستانر پدھان منتری مکھی آج کے پاکستانر باستو بتشنی میں ایسے چالی نہیں سکتے آگے اب ایک کرزے لے لیے پچھلے 2008 سے اور 2018 کے بیچ میں چار گناہ زیادہ پاکستان کا کرزہ بڑا ہے ہمارا سب سے بڑا پرابرم یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اپنے ملک کو چلانے کے لیے اسلام علیکم فرینڈ میرا نام ہے عصیف علی امید کرتا ہوں تو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں 50 سال پہلے 1971 میں بنگلہ دیش پاکستان سے علاق ہو چکا تھا اور اگر آج کمپیریزن کیا جائے تو بنگلہ دیش پاکستان سے ہر شعبے میں آگے نکل چکا ہے جبکہ پاکستان دیوالیا ہونے کے قریب تھا آئی ایم ایف سے لون لیتا ہے وہ اپنے جو پرانے کرزے ہیں اس کو اتارنے کے لیے بھی وہ نئے کرزے لیتا ہے جبکہ بنگلہ دیش کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اپنے ملک کو آرام سے چلا سکتا ہے اور اپنے شہریوں کی صحت اور بزنس جو ہے اس پہ انویسٹ کر سکتا ہے اور بنگلہ دیش نے ایسا ہی گیا ہے اس نے 50 سالوں میں بزنس پہ انویسٹ کیا انڈرسٹری لگائی اپنے شہریوں پہ انویسٹ کیا ان کو غربت سے نکالا ان کو اچھی تعلیم اور صحت کی سہولیات دی جس وجہ سے بنگلہ دیش آج اتنا آگے نکل چکا ہے 1971 میں بہت بڑے دعوے کیے گئے کہ بنگلہ دیش سروائیو نہیں کر پائے گا اب بنگلہ دیش کو باسکٹ کیس تک بولا گیا لیکن آج بنگلہ دیش نے ثابت کر دیا اور بنگلہ دیش پاکستان سے ہر شعبے میں آگے نکل چکا ہے اور ایشیا کی فاسٹس گروئنگ ایکونمی پچھلے کچھ سالوں میں بنگلہ دیش بان چکا ہے جبکہ دوسری طرف پاکستان کی حالت وہ ہو چکی ہے جو پچھاس سال پہلے بنگلہ دیش جب الگ ہوا تھا تو بنگلہ دیش کی وہ حالت تھی جو آج پاکستان کی حالت ہو چکی ہے آج پاکستان میں کرزہ لے کے ملک کو چلانا پڑتا ہے اور جو بھی حکومت آتی ہے وہ کرزہ چکانے کے لیے مزید کرز لیتی ہے اور آئی ایم ایف سے کرز لے کے پاکستان کے لوگوں پر مہنگائی مسلط کر دی جاتی ہے جبکہ دوسری طرف بنگلہ دیش نے لوگوں کو غربت سے نکالا ہے پوورٹی سے نکالا ہے آج بنگلہ دیش کا جی ڈی پی پر کیپٹا پاکستان سے دگنا ہے یعنی کہ بنگلہ دیش کا ایک شہری پاکستان سے زیادہ ارننگ کرتا ہے تو مزید اس ویڈیو میں کیا بتاتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ایٹ سٹارٹ دا ویڈیو سٹارٹ مزید اس ویڈیو مزید اس ویڈیو مزید اس ویڈیو بیچ میں چار گناہ زیادہ پاکستان کا کرزہ بڑھا ہے ہمارا سب سے بڑا پرابرم یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اپنے ملک کو چلانے کے لیے اور جس کی وجہ سے میں کرزے لینے پڑھتے ہیں اور یہ ہم نے جو جو ایک جس طرح گھر بھی کسی کا ہو اگر گھر کے اندر آپ کے خرچے زیادہ ہیں اور آپ کی آمدنی کم ہیں وہ گھر مشکلات میں پڑھا ہی رہے گا اس پہ کبھی بھی اس گھر کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی کیونکہ وہ جو پیسہ آپ کے پاس سیو کر کے جو آپ انویسٹ کرتے ہیں اپنی فیوچر کے لیے وہ آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا کبھی بھی اور یہ ہمارا مسلسل پرابلم رہا ہے پاکستان میں میں کئی دوارہ حیران ہوتا ہوں کہ ان لوگوں کو تو سزائے ملنی چاہیے ہیں اس وقت کہ آپ نے کیسے چھے ہزار چھے ٹریلین سے دس سالوں میں پاکستان کے کرزہ لے گئے اب تیس ٹریلین پہ کوئی بڑے کام نہیں کوئی ڈیمز نہیں بنی کوئی کوئی انفرسٹرکچر پروگرامز نہیں ہو چلے جس سے آمدنی بھی ہوتی گریبا ہماری ساٹھ فیصد سے پینسٹ فیصد عبادی ہے تیس سال سے کم ہے اب ہمارے پاس سب ٹیکس کٹھا ہوگا تو ہم ان کے اوپر خرچ کریں گے ان کے اوپر ہم انویسٹ کریں گے تو یہی پاکستان کی engine of growth بان جاتی ہماری جو ڈیو تھ لیکن اس کے لئے پیسا چاہیی موندر بانگلیا ایک ٹاپ بیک خاطو کتھایا چھے جے اللہ پاک چھار دین تو وہ ککھونے کندو چھے رے دین نا اونیشو ایک آت تر شلیکٹی مسلم دیش ہوئے اونیشو ایک ٹی مسلم دیشیر ایک بار این نیری ہو مانوشی روپر جے ای دھرنر اون نای اوتتاچار کونے بان دھر شنر مطا بھی برشو گھٹو نا پاکستان آرمی گھٹییا چھے اے جنیشتر بیچار کنطو آلہ پاک جے کوربین اے بیشتر شونیش چید چھلو جاب بارت مانے کنطو پاکستانر بھیتر شروع ہوئے چھے اونیشو ایک آت تر شاہلے جخن پاکستانر آرمی بانگلیا دشیر نیری ہو مانوشی روپر اوتتاچار کڑ چھلو اے بون مان بندر پون نیچ جاتون کڑ چیلو تکن 1000-1000 بانگلیا دشیر مانوش کنطو شیش نیشتر تیگر پوڑبے آلہ پاکستانر کچھے بیچار دیا چیلو جے آلہ مرار آگے اے ہوئی تو آمی ای بیچار دی دیکھے جیتے پاڑ لامنہ تو بے امی مرار پر اے پاکستانر بیچار کرو آرکنطو تائی حوچ چھے آج که پاکستان نامک دیشتی دیولی ایر دار پرانتے روئے چھے آری ٹامی بول چینا نیشتری اپٹرار شننے چین جے پاکستانر پردھان مونتری خود داری اے تار بکتبے بول چھے جے دیش پڑی چلونا کارار جنن تا در کچے گنا ارث نی آنطو جیتیک مدرہ تحابیل تا در ریپورٹے بول چھے جے برطمان پاکستانر موٹ رین ایر پڑی مان تار GDP sells شدر جنن پاکستان کن ت thief منو�� روشتی mat کنو دران این نتن پرکلپ ب Reverend night آنطو جیتیک مدرہ تحابیل ہیشاپ بول چھے جے 6 ماش اونتر اونتر پاکستان کے پہ 7 recipient موسیقی 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 گروئنگ ایکانومی بند چکی تھی اگر دیکھا جائے آج سے پچاس سال پہلے جو بنگلہ دیش کی حالت تھی آج پاکستان کی وہ حالت ہے اور آج پاکستان جو ہے بنگلہ دیش سے گریب ہو چکا ہے جب بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا تھا تو اس ٹائم پاکستان بنگلہ دیش سے 70% امیر تھا لیکن آج الٹا ہو چکا ہے آج بنگلہ دیش پاکستان سے 45% رچ ہے آج بنگلہ دیش نے عالمی منڈیوں میں اپنا ایک مقام بنا لیا ہے اور بنگلہ دیش کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بنگلہ دیش ریڈی میٹ گارمنٹس میں دنیا کا دوسرا بڑا ایکسپورٹر بن چکا ہے چائنہ فرسٹ نمبر پہ ہے اور چائنہ جیسے بڑے ملک کے ساتھ بنگلہ دیش کمپیٹ کر رہا ہے یہاں تک کہ بھارت کی جو انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل وہ بڑی ہے پاکستان کی بڑی ہے لیکن بنگلہ دیش اس ٹائم کمپیٹ کر رہا ہے اور دوسرے نمبر پہ اپنی جگہ بنا کے مسلسل بیٹھا ہوا پاکستان جو کہ بنگلہ دیش سے چار گناہ بڑا ہے لیکن پاکستان جو ہے اس میں کرزے لیے جاتے ہیں جب تک آئی ایم ایف کرزے نہیں دے گا تو پاکستان دیوالیا ہوتے ہوتے لازٹ ٹائم بھی بچا ہے آئی ایم ایف کے کرزے کی وجہ سے تو یہاں پہ کرزے واپس کرنے کے لیے کرز کی قسط واپس کرنے کے لیے مزید کرز دیے جاتے ہیں تو ایسا ملک کیسے گروہ کر سکتا ہے آج بنگلہ دیش کے لوگ پاکستان کی اس حالت کو دیکھے ایک طرح سے خوشی خوشکنسپنی محسوس کرتے ہیں کہ وہ الگ ہو چکے تھے ورنہ اگر وہ آج پاکستان کے ساتھ ہوتے تو ان کو بھی پاکستان کے لوگوں جیسے حالات کو فیس کرنا پڑتا لوڈ شیڈنگ کو فیس کرنا پڑتا غربت کو فیس کرنا پڑتا اور مہنگائی کو فیس کرنا پڑتا ویڈیو آپ کو انفرمیٹر لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نواز سبسکرائب کریں بیل آئیکن کھلکا سا پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے آج کے لیے تنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تل دن اللہ حافظ